بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ہجاب کے بغیر ہماری عزت محفوظ نہیں رہ سکتی ہے نہیں ہمارے اسلام میں اس کا دعاو ہے کہ ہمیں ہجاب پینایا جائے جس طرح سے انسان کے زندگی جینے کے لئے کھانا نہیں ہوگا تو انسان زندگی نہیں جی سکتا اسی طرح سے ہم مسلمان کے لئے یہ ہجاب نہ ہو تو ہم مسلمان کسی کام کے نہیں ہیں ہمارے لئے ہجاب اتنا ضروری ہے جیسے کہ زندگی میں انسان کے لئے کھانا ضروری ہے اس پرگرام کا مل مقصد ہے جو ہمارا ہجاب ہے اس پر ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستانی میڈیا میں آپ کے ساتھ اپراجیتا ابھی ہم مدونی جلے کے بلوار گاؤں میں ہیں اور یہاں کچھ عورتوں کے دوارہ گاؤں کے عورتیں جو ہیں یا باہر سے کچھ عورت آئی ہیں ان کے دوارہ خاتونیں جنت کونسنس آئیوزیت کیا گیا ہے یہاں پہ گاؤں کی بھی کچھ ملیلہ ہیں کچھ باہر سے بھی آئی ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ آخر اس کارکرام کو آئیوزن کرنے کا مکھے مقصد کیا ہے سب سے پہلے تو ہندوستانی میڈیا میں آپ کا سواغت ہے ہنیواز آپ اپنا پریشہ دیجئے ہم اس پرگرام میں آئے ہیں آپ کہاں سے ہیں ہم اسی بیہار سے ہی ہیں لیکن ہم مہاراشتر سے آئے ہوں ہیں اس پرگرام کو نظام کو سمالی آپ کا نام کیا ہے شاہستہ فاتحہ تو اس پرگرام کا مول مقصد کیا ہے اس پرگرام کا مول مقصد ہے جو ہمارا ہیجاب ہے تو ابھی بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ مہلاو کے لئے ایسا پرگرام آئیوزن کیا گیا تو اس پر کیا کہیں گے ہم کہیں گے مہلاو سے کہ وہ یہ پرگرام کو آئیوزن کر رہے اس لیے کہ یہ ہمارا ایک دھرم ہے اور دھرم کو بچانا ہے کہ ہمارا کام ہے تو ابھی آپ نے حضاب کی بات کری تو ابھی حال میں دیس میں چل رہے حضاب ماملے میں بہت زیادہ حضاب کا پورا دیس ویباب دیت ہو رہا ہے تو اب ہمیں یہ بتایا کہ مسلم عورتیں جو ہیں ان کے لئے حضاب کتنا ضروری ہے ہمارے لئے حضاب اتنا ضروری ہے جیسے کہ زندگی میں انسان کے لئے کھانا ضروری ہے تو پھر اس پر مطلب کوئی حضاب پہننے کے لئے کوئی دواب نہیں دیا جاتا ہے نہیں ہمارے اسلام میں اس کا دواب ہے کہ ہمیں حضاب پینایا جائے جس طرح سے انسان کے زندگی جینے کے لئے کھانا نہیں ہوگا تو انسان زندگی نہیں جی سکتا اسی طریقے سے ہم مسلمان کے لئے یہ حجاب نہ ہو تو ہم مسلمان کسی کام کے نہیں ہیں بہت 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 نواز سلام کیا ہے میرا نام مفتی عریفت مومناتی ہے اب کہاں سے ہیں ہم مدھو بنی زلا سے ہی بسپی بلوگ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم لوگ جتنے آئے ہیں سب الگ الگ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس گاؤں میں جمع ہوئے ہیں اتحاد اتفاق کے لئے کانفرنس آئیوزید کیا جاتا گیا ہے تو اس عمول مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ہم دین اسلام کی خواتین کو دین کی طرف راغب کریں کیونکہ عورتوں کے اندر خاص دین کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے تو اس کمی کو پورا کرنا مقصد ہے ہمارا جس میں کہ سب سے پہلا مقصد خاتون کو دین اسلام کی طرف بلانا ہجاب بچوں کی پرورش نماز تو ہجاب کتنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لئے ہجاب بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہجاب اتنا ضروری ہے کیا اس کی نسال رہے جس طرح آدمی کو کھانے کی ضرورت ہے کھانے کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ہجاب کے بغیر ہماری عزت محفوظ نہیں رہ سکتی ہے یہ ہجاب اتنا ضروری ہے ہمارے لئے بہت بہت دلی آپ اپنا پرشے دیجئے اپنی پہچان بتاؤ میں آپ ہاں آپ اپنا پہچان بتائیے میں عالمہ رفت برکاتی ہوں یہاں پہ آنے کا آپ کا مول مقصد کیا ہے ہم سب کا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام خواتین کو ہم مسلمان ہیں ہمارے اسلام کا ایک قانون ہے ہمارے شریعت کا ایک خدود ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اپنے مدرسے سے اپنے اسکول سے علم اور تعلیم حاصل کیے ہیں تو دوسرے کو بھی سکھائے کہ دیکھئے ہمارے شریعت میں یہ کرنا جائز ہے یہ کرنا نہیں جائز ہے یہی بات بتانے کے لیے اور سکھانے کے لیے تمام خواتین کو یہاں پہ جمع کیا گیا ہے اور ہم لوگوں کو یہی بات بتاتے ہیں بہت بہت دھنیوان آپ ہمارے چینل ہندوستانی میڈیا کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھا لگیں تو لائک کریں شیئر کریں لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں